اسلام علیکم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر تو خیر نہیں ہے جو کہ آپ کو پہلی سے ہی پتا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر ہاں میں لیاقت کا انتقال ہو چکا ہے اور اس بات کو کافی دن بھی ہو چکے ہیں اور میری اس ویڈیو میں ڈالنے کا مقصد مجھے وہ دکھ تھا جو کہ مجھے ان کے انتقال کے حوالے سے ہوتا رہا تھا تو اب جا کے کچھ اللہ تعالی سے تھوڑے سے شکوے شکایت کے کہ اللہ تعالی اتنے پیارے شخص کو تو نے کیوں چھین لیا ہم سب سے ان کی فیملی سے ان کے پورے خندان سے بلکہ ہمارا پورا ملک اور پوری دنیا ایسے لوگوں میرے خیال میں دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہی آتے ہیں ایک ہمارے سٹار تھے عمر شریف ہمارے جنے جمشید بھائی ہیں ہمارے عامل عاقت بھائی ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور امجہ سابری صاحب ہیں تمام کے تمام جو ہے ایسے یہ لوگ ہیں جو آسمان پر چمکتے ستارے ہیں اور یہ ستارے کی کر کے بہت جلد جلد ٹوٹ چکے ہیں اور دنیا جو ہے ان سے محروم ہو گئی ان کی روشنیوں سے اور میں اتنی دفعہ میں نے اس ویڈیو میں ریکارڈنگ کرنے کا سوچا آپ یقین کیجئے تقریبا میں نے کوئی دس بارہ پندرہ دفعہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی پر یہ ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہ سکتے ہیں ہم تو ان کے آگے ذرے کسی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے یعنی کہ ان کے تعریف میں اگر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے آمی لاکت صاحب نے ابھی صرف چند دن پہلی اپنے وائف اور اپنی فیملی کے حساب سے انہوں نے ٹوئٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے نام سے نہ جانا جائیں بلکہ ان کے نام سے میں جانا جاؤں اور ساتھی انہوں نے کہیں ایسی ویڈیوز بھی انہوں نے انٹرویوز بھی دیئے جس میں انہوں نے اپنی موت کا تذکرہ کیا جو کہ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کو دیکھنے سے ہمارے آنسو رکتے نہیں ہیں یہ ایسے آمی لاکت ایسے ایک شخصیت تھے جو شاید میرے خال میں کروڑوں سالوں میں ایسے کوئی لوگ پیدا ہوتے ہیں ہم ایسے محروم ہیں ان کی شخصیت سے اور ان سے کہ بس ہم اپنی جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں میرا جو ان سے اتفاق ہوا ہے تین دفعہ میری ان سے گفتگو یہ ایک دفعہ میرا آڈیشن ہوا تھا ان سے ایک کوئی شو میں جس میں میں آڈیشن میں پاس ہو چکی تھی اور میرا دوسرا جو ان سے اتفاق ہوا تھا وہ ایک گیم شو میں اتفاق ہوا تھا جس میں میں نے ون کیا تھا ان کو سوال کا جواب دیکھے اور تیسرا جو ہے وہ میں ایک رمضان ٹرانسمیشن میں تھی ان کے ساتھ تو ان کا ساتھ کسی اچھا نہیں لگتا ڈاکٹر عامل عاقت کے حوالے سے اگر ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں نیکیوں کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے ایک علم کا سمندر تھے ایسا علم کا سمندر تھے کہ آپ کسی بھی بات پر ان سے جیت نہیں سکتے تھے اب جبکہ ان کی فیملی کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہتی ہیں تو اس بارے میں آپ سب کو یہ سب کچھ ہی بتا ہوگا میرا خلال میں کچھ بتانے کی ایسی کچھ خاص ضرورت بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا کونسی فیملی کونسی وائف اور کیا ایسا کچھ بھی نیا نہیں ہے سب کے لیے تو بس اپنے دل کی کچھ باتیں کرنی تھی ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ سب کے لیے تو باتیں کرنی تھی ملتے ہیں